پرینٹ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ اگر ہم جی میل کریٹ کرتے ہیں اور یہاں ریڈ کلر کا دس نمبر has been used to many times ایشو آپ لوگ کے پاس آتا ہے تو آپ نے اسے کس طرح دور کرنا ہے تو چلیے آج ہم کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو شروع سب سے پہلے آپ نے جانا یہاں پر گوگل پر اور گوگل میں سرچ کرنا یہاں پر گوگل ہیلپ جیسے میں نے یہاں پر لکھا گوگل ہیلپ تو آپ میں سرچ کروں گا سرچ کرنے کے بعد ہمارے سامنے اس طرح کا انٹرفیس سامنے آئے گا اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے جو ویب سائٹ نظر آری ہے اس پر کرنا ہے کلیک یہاں پر لکھا ہوا ہے گوگل ہیلپ جیسے ہم گوگل ہیلپ پر کلیک کریں گے تو اس طرح کا پیج اوپن ہوگا then ہم کریں گے sign in پر کلیک sign in کلیک کرنے کے بعد وہ جہاں ہم سے ای میل اور فون نمبر پوچھے گا اب ای میل تو ہمیں یاد نہیں ہم اپنا یہ فون نمبر کاپی کریں گے اور وہاں پر پیسٹ کر دیں گے جیسے میں نے کاپی کیا اور پیسٹ کیا then میں کروں گا next پر کلیک then don't save then وہ یہاں پر ہمیں پوچھے گا password وغیرہ ہمیں password بھی نہیں آتا تو ہم forget password پر کلیک کریں گے try another way پر کلیک یہاں پر میں نے اسے سیٹ کیا تھوڑا سا issue آگیا then try another way پر کلیک کرنے اور یہاں پر پوچھے گا کہ آپ کے جی میل جو پہلا تھا اس کا first name اور last name کیا تھا مجھے تھوڑا بہت تو یاد دے میں اپنی طرح سے وہ لکھ کر دیکھتا ہوں اس میں next کیا یہاں پر تھوڑا فیش ہوا ہے میں اسے اور ٹھیک کرتا ہوں اور پھر میں next پر کلیک کروں گا تو یہ notification مانگے گا میرے mobile number سے then میں وہ code یہاں پر ڈالوں گا اور میرے سامنے وہ جی میل open ہو جائے گا یہ دیکھیں جیسے میں نے mobile والا notification کا code یہاں پر ڈالا اب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ اپنا create password کلیک کریں اور confirm password جیسے میں نے یہ لکھا اور next پر کلیک لیا then don't save تو میرے سامنے میرا جی میل open ہو گیا اب میں آپ لوگ کو جی میل سارا open کر کر دکھاتا ہوں یہاں جی میل کا logo پر کلیک کرتا ہوں اور manager اور google account میں اور یہ میرا جی میل میرے سامنے open ہو گیا ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک اور چینل کو subscribe زور کیجئے گا شکریہ